اسلام علیکم ڈیر سورنٹس محمد ساریاز کلاس ٹین میٹ سائنس یونٹ نمبر تین یونٹ نمبر تین وریشنز کے بارے میں ہے سب سے پہلے ہمیں وریشنز کا پتن تھی وریشنز ہوتی کیا ہے اس سب یونٹ میں ہمارے پاس دو قسم کی وریشنز کا ذکر کیا جائے گا ڈائریکٹ وریشنز ہوگی یا انورس ہو سکتی ہے سب سے پہلے آتے ہیں ہمارے پاس ریشنز اور پرپورشن کے بارے میں فرسٹ قویشن ہم پوچھے گا ریشنز بیٹوین سیم ٹو سیم کائنڈز آف کونٹیٹیز اگر دونوں کونٹیٹیز کا سیم ہونا ضروری ہے ایکزیمپل کیون ای ریشنز بھی ایس کارڈ انٹیسیڈنٹ ایس کارڈ کونسیکوینٹ یہ آپ کا ایک ایم سی کونٹیس قویشن آ جاتا ہے بورڈ میں نیکسٹ آگے ہے پرپورشن ریشن بیٹوین ٹو ریشنز اس کارڈ پرپورشن ایسیمپل گیون ہے ای ریشن بھی پرپورشن سی ریشن دی اس ریشن میں بی اینڈ سی مین ہوں گے اے اور دی ایکسٹریم ویلیز ہوں گے مین ویلیو بی اور سی ہے ایکسٹریم ویلیو اینڈ دی ہے نیکسٹ ہمارے پاس قویشن نمبر ون ہے سب سے پہلے ہم نے قویشن کو سول کرنے سے پہلے یونٹ کو سیم چیک کرنا ہے کہ سیم ہے یا نہیں ہے تو یہاں پر لکھا ریشن روپیز سیون فیپٹی ریشن 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 روپیز ٹویل فیپٹی دونوں کا یونٹ سیم ہے یونٹ کے ساتھ یونٹ کینسلیشن ہو جائے گا ہمکہ ریشن کا کوئی یونٹ بھی نہیں ہوتا اسے ہم پر دیوائیڈ کر رہے ہیں 5 1 ٹائم 5 5 ٹائم 5 2 ٹائمز 10 2 کیری 5 5 5 ٹائمز 25 اگین یہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے 5 3 ٹائمز 5 5 ٹائمز اب یہ فرثہ سیمپلی فائی نہیں ہو سکتا انہوں نے ہم سے کہا تھا پویشن کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ اے ریشن بھی فائنڈ آٹ کرنا ہے اور فریکشن فارم میں اے آور بھی فائنڈ آٹ کرنا ہے تو اے ریشن بھی ایکوار ٹو 3 ریشن 5 جبکہ اے آور بی ایکوار ٹو 3 آور 5 اسی کا ہی سیکنڈ پارٹ ہے 450 سینٹی میٹر اور 3 میٹر دونوں کا یونٹ سیم ہونا ضرور یہ کوشش کریں کہ چھوٹے یونٹ میں کنورٹ کر لیں بگر یونٹ میں جائیں گے تو ڈیوائیڈ کرنے کے باعث آپ کے پاس پوائنٹ میں انسر آئے گا پوائنٹ میں solve کرنا آپ کے لئے خدا سا ڈیفکلٹ ہو جائے گا تو 3 میٹر ہے جب اسے ہنڈر سے ملٹی پلئے کریں گے تو یہ 300 سینٹی میٹر ہو جائے گا سینٹی میٹر کے ساتھ سینٹی میٹر کینسل آؤٹ ہوگا 0 کے ساتھ 0 کینسل آؤٹ ہوگا اب یہ 3 پر ڈیوائیڈ ہو رہا 3 1 ٹائم 3 5 ٹائم 3 1 ٹائم 3 0 0 اگر یہ 5 پر ڈیوائیڈ ہو رہا 5 3 ٹائم 5 2 ٹائم تو a ratio بیقوال ہے 3 ratio 2 اگر fraction form میں کہیں گے تو a over b equal to 3 over 2 question number 1 اس کا 4th part 27 minutes 30 seconds اور 1 hour لکھاؤ سب سے چھوٹا unit پہلے دیکھیں گے چھوٹے unit کے مطابق convert کریں گے تو یہاں پر سب سے چھوٹا unit ہمیں نظر آرہا ہے second اس لئے تمام quantities کو ہم second میں convert کر دیں پہلے ہمیں پتا ہو کہ 1 minute equal to 60 seconds کے یہ whole quantity ایک ہی count کی جائیں گے ساری مجموعہ نکال کر ratio نکال لیں گے 27 minutes اور 30 seconds ایک ہی quantity ہے 27 minutes سے multiply کریں گے 16 20 اور پلاس یہ والے 30 seconds پلاس کرنے پر 36 100 seconds ہو جائیں گے اب ان کی ratio نکال لیں گے اس کی جگہ پر جو ہمارے پاس value آگئی ہے وہ put کی اور 1 hour کے جگہ پر 36 hundred seconds put کر دیئے گے divide کرنے کے بعد ہمارے پاس a ratio b equal to 11 ratio 24 یہ ratio میں اور fraction form میں a over b equal to 11 over 25 next time ہمارے question number 2 کہتا ہے total students ایک class میں 60 ہیں جب کہ girls اس class میں 25 remaining ہمارے پاس boys ہوں گے remaining کے لیے یہ ہمارے minus کریں گے 35 students ہمارے پاس boys then وہ کہتا ratio find out کرنی ہے boys to total students تو boys 35 ہے ratio total students same ایسے ہی آپ نے next آگ اس کو divide کر کے اس کی ratio find out کرنی ہے next آگ اس کا second part ہے boys to girls boys ہمارے پاس 35 ہے اور girls ہمارے پاس 25 same ایسے ہی ratio یہاں بھی find out کریں گے 5 7 times and 5 5 times a ratio b یہ ہمارے پاس آگا 7 ratio 5 اس کی آپ لوگ نے practice کرنیے چھوڑ دیا گیا سوال آپ نے خود اس کو solve کرنا ہے question number 3 کہتا ہے 3 into 4 x minus 5 y equal to 2 x minus 7 y اور آپ نے find کریں گے multiply ہوگا 3 4 times 12 x minus 15 y equal to 2 x minus 7 y اب اس میں سے آپ x والی values کو ایک طرف کر لیں y والی کو ایک طرف 12 x minus 2 x equal to minus 7 y minus 15 کو اس طرف transfer کریں گے plus 15 y minus کرنے کے بعد 12 x میں سے 2 x minus کریں گے 10 x equal to 15 میں سے 7 minus کریں گے تو 8 y ہمیں چاہیے x ratio y اس کا مطلب یہ ہوا x ratio y fraction form x over y بنتا ہے تو پہلے ہم یہاں x over y بناتے x پہلے سے ہے اس y کو یہاں لے آئے گے equal to 8 وہی پر پہلے سے تھا 10 یہاں پر divide ہو جائے 2 4 times to 5 times x over y equal to 4 over 5 انہوں نے answer ہم سے کہا ہے کہ آپ نے ratio کی form میں نکال 9 تو یہاں لکھیں گے ہم x ratio y equal to 4 ratio 5 یہ آپ کا مطلوب answer ہوگا جو آپ سے پوچھا گیا تھا question number 4 and question number 5 same 1 pattern کے ہیں question number 5 come solve کرتے ہیں پہلے ایک ور read کر لیتے ہیں کہتا question number 5 میں if the ratios 3 x plus 1 ratio 6 plus 4 x and 2 ratio 5 are equal find the value of x کہتا ہے کہ اس relation میں x کی کون سے value یہاں put کریں کہ یہ equal ہو جائے 3 x plus 1 ratio divide کے equal ہے اس کو division میں لے گا fraction form ہے بنا دیا equal to 2 over 5 یہ cross multiply کریں گے 5 into 3 x plus 1 equal to 2 into 6 plus 4 x 5 3 times 15 x plus 5 1 times 5 2 6 are 12 2 4 are 8 اب آپ اپنے x only values کو اتراب کر لینا ہے اور constant کو اتراب کر لیں گے 15 x plus 8 x minus 8 x equal to 12 minus 5 کریں گے 7 ہمیں value of x چاہیے تھی x equal to 7 7 یہاں multiply ہے یہاں divide ہوگا تو 7 کے ساتھ 7 cancel out ہونے کے بعد x equal to 1 آ جائے گا question number 6 اور question number 7 دونوں ایک ہی pattern کے ہیں question number 6 میں کہتا 2 numbers are in the ratio 5 ratio 8 if 9 is added to each number we get a new ratio 8 ratio 11 find the numbers کہتا کہ 2 number ہے جن میں ratio دی گئی ہے 5 ratio 8 تو آپ نے number find out کرنے ہے وہ کون سا number ہے جن میں یہ ratio بنتی ہے let x be the number x let کر لیتے number جو ہم find out کرنا ہے give ratio دی گئی ہے 5 ratio 8 required number 5 x ratio 8 x condition اس کی یہ ہے کہ دونوں numbers میں 9 کو add کریں تو new ratio ہم حصل کر لیتے ہیں وہ ہے 8 ratio 11 5 x plus 9 over 8 x plus 9 equal to 8 over 11 cross multiply کریں 11 into 5 x plus 9 8 into 8 x plus 9 multiply 11 کو apply کریں گے تو بنے گا 55 x plus 99 equal to 8 کو apply کریں 8 8 times 64 8 9 times 72 اس میں سے bigger quantity جس طرف ہو گی اس طرف values کو replace کر لیں اگر آپ x all پہلے کرنی ہے تب بھی کر لیں minus cancellation کرنی پڑے گی ہم نے دیکھا کہ مارے پاس constant greater تھا یہاں سے constant کو اٹھا کر اس طرف لے ہے 99 plus یہاں آئے گا تو minus 72 64 x پہلے سے تھا 55 plus کا یہاں آکر minus ہوگا 99 میں سے 72 minus کریں 27 equal to 64 میں سے 55 minus کریں 9 x ہم اس رہ value x کی چاہیے جو کہ یہاں پر put کر سکے یہ 9 یہاں multiply ہے یہاں آکر divide ہوگا 9 3 times 27 x کی ہمارے پاس value آگئی ہے 3 اب اس 3 کو ہم یہاں پر required number میں put کریں 5x اور 8x میں 5 into 3 8 into 3 x کی جگہا پر value put کر دی 5 3 ٹائمز 15 8 3 ٹائمز 24 تو یہ ہمارے required number ہوں گے 15 اور 24 جن کی ریش کوششن نمبر 8 اس میں پرائز پوچھئے اس نے کوسٹ کے 8 کیجی مینگوز کی کوسٹ کیا ہوگی تو جب بھی آپ ریلیشن بنانا ہے سیم کائنڈ آو کائنٹیز میں بنانا ہے آپ نے ایسا ریشو کا کوئی یون نہیں ہوتا تو دونوں کوانٹیز سیم کائنٹی ہوں گی تو ہی پوسیبل ہے اس لئے کوسٹ ریشو کوسٹ پرپوشن مینگو ریشو مینگو چاہے مینگو ریشو مینگو اس طرح لکھنے یا اس سے فرغنے ہی پڑے گا لیکن دونوں کوانٹیز سیم ہونی چاہیے مر بس 250 کوسٹ ہے 5 کیجی مینگو ہم نے 8 کیجی مینگو کی کوسٹ ہم نے find out کرنی ہے 250 over x equal to proportion کو equality میں change کر دی ہے 5 over 8 cross multiply کرنے کے بعد 8 کو apply کریں گے 8 to 50 to multiply ہوگا تو 2000 ہو جائے گا ہم نے x کی value find out کرنی ہے 5 یہاں multiply ہے یہاں divide ہو کر 400 تو price of 8 kg mangos is 400 rupees then ہمارے پاس question number 9 ہے 3 a plus 5 b ratio 7 b minus 5 a relation دیا گیا ہے ratio ہمارے پاس a ratio b equal to 7 ratio 6 اس کا simplest form میں نے solve کو نہیں کوشش کیا جلدی آپ کو سمجھ بھی آجا اور easy method ہے a over b equal to 7 over 6 a equal to 7 b equal to 6 جو relation دیا گیا ہے وہاں menü put کرتے 3 a plus 5 b ratio 7 b minus 5 a 3 into 7 plus 5 into 6 ratio 7 into 6 minus 5 into 7 3 7 times 21 plus 6 5 times 30 ratio 7 6 times 42 minus 5 7 times 35 30 21 plus کریں 51 ratio 42 میں 35 minus کریں 7 51 ratio 7 question number 10 اس نے کہا value آپ nے find out کرنی ہے لیکن وہ خود یہاں number دے رہا ہے کہ آپ نے کس equal value find out کرنی ہے simple x ki value اس نے نہیں کہا 24 over 7 equal to 6 over x ہم nے value find out کرنی ہے 4 x کی نا کہ simple x cross multiply کر 24 x 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 لانے لانے کے لئے بہترین میتھڑ یہی ہے کہ آپ اس کو سب سے چھوٹے ڈیبل پر ڈیوائیڈ کرنا شروع کریں جہاں آپ کا 4 x آج ہے وہ ہی ڈیوائیڈ کرنے کا process آپ روک دیں 24 x x equal to 42 x x x x x x x 12 x equal to 2 times 2 1 time اب دونوں values 2 پر divide نہیں ہوتی 2 کے بعد 3 کا table ہے اس پر divide کریں 3 4 times اور 3 7 times 5 2 times 10 x 5 3 times 10 x minus 5 1 times 5 x 1 2 کے ساتھ کل دوبارہ حضر ہوں گے انشاءاللہ